اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ٹیچر عدیز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک آئی ٹی وی پی کے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جو پہلی سیرمڈ ہے بیچ سیمون کی اس کو کور کریں گے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو چھوٹی سیک ذریعہ کانٹلی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹک فیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے lms ڈیجی سکیل آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی سیرمڈ کو دونلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے جانا ہے ایکسیز والے ٹیپ کے اندر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اگلا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو ڈیجیٹل مارکڈنگ کے نیچے یہاں پر ایکسیز فائل یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف کی فائل ڈاؤنڈ ہوگی جو آپ کروم کے اندر بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اڈوبی ریڈر کے اندر بھی اوپن کر سکتے ہیں تو میری فائل ڈاؤنڈ ہوگی اگر میں یہاں پر اس کو کلک کروں گا تو یہ ڈیریکٹ کروم کے اندر اوپن ہوگی اگر میں اسے شوئن فولڈر کروں گا تو فولڈر میں جا کر آپ نے اس کو ڈوبی ریڈر کے اندر اوپن کر لینا ہے جہاں یہاں پر کلک کر کے آپ نے اس کو ڈیریکٹ کروم کے اندر اوپن کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ فائل اوپن کیا تو میں نے اس کو ویسے ڈوبی ریڈر کے اندر آلڈی اوپن کیا ہوا ہے تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں آپ دوستو سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو سولو کرتے ہیں تو یہ دوستو اس کی لازر ریڈہ ہے اٹھارہ چھے بیس اس کا جو سلوشن آپ نے بنانا ہے تو دوستو اس کا سلوشن آپ نے بنانا ہے میکروسورٹ ورڈ کی فائل کے اندر تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں پھر سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو سولو کریں گے تو یہاں پر دوستو میں نے جو میکروسورٹ استعمال کرنے والا ہوں وہ ہے دوزار سولا ملا تو یہاں پر آپ نے نیو پر جا کر میکروسورٹ ورڈ ڈاکومنٹ آپ نے کوئی بھی کریٹ کر لینا ہے کوئی بھی اس کا نام رکھ لینا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اسی کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو میرے پاس ورڈ کا ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا ہے اب چلتے ہیں اپنے ٹاسک کی طرف تو دوسرے پیج کے اوپر آپ نے آ جانا ہے یہاں پر ہماری جو سنیریو ہے جو پروبلم سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو پروبلم سٹیٹمنٹ بہت عسان ہے ایک اونر ہے سمال بزنس ہے اس کا کلوثنگ کا بزنس ہے کلوثنگ کا برینڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک فیس بک کا پیج بنائیں اس کے اندر آپ نے شوب کو کریٹ کرنا ہے یعنی کہ وہ آن لین اپنے کلوث کو سیل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ نے فیس بک کا پیج کریٹ کرنا ہے نیچے مارے پاس پانچ ٹاز کے ہیں یہ ہم نے کور کرنے ہیں تو آپ نے ان سب کو ایسے سیلٹ کرنا ہے اور کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ورڈ کی جو ہم نے نئی فائل کریٹ کیا ہے اس کے اندر آپ نے پیسٹ کر لینا ہے اس کے لیے اوپر آپ یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں جیسے ہم یہاں سے تو یہاں پر آپ اس کو یہاں سے سیلٹ کر کے کوپی کر لیں وہاں پر پیسٹ کر لیں فارمٹنگ آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے مرضی آپ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو دوستو پہلا ٹاز کے مارا سب سے پہلے آپ نے فیس بک پیج کی ریڈ کرنا ہے اس کے اندر ایک پروائل پکچر لگانی ہے اور کور فوٹر لگانی ہے جو کہ کلوتھیں کے حوالے سے ہونی چاہیے کوئی بھی آپ نے اپنے ذہن کے اندر نام سوچ لینا ہے آپ کا جو اپنا نام ہے اس کے آگے آپ لکھ لیں کلوتھ ہاؤس جیسے میرا نام ادیل ہے تو میں لکھ لوں گا ادیل کلوتھ ہاؤس یا ادیل کلوتھ مرچنٹ ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی نام آپ کے ذہن میں جو بھی نام آتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی نام رکھنا چاہتے ہیں جیسے بریزے ہو گیا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نام ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر اگر ہے تو تو سب سے پہلے آپ نے فیس بک اوپن کرنی ہے فیس بک ڈوٹ کم آپ اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے کریئٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پیج کا اپشن ملے گا اس کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کو دو اپشن ملتے ہیں ایک ہے بزنس اور برینڈ اور کمیونٹی اور پبلک فگر تو ہمارا بزنس اور برینڈ کے لیے ہم نے پیج بنانا ہے تو یہاں پر آپ نے get started یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر اپنا نام لکھیں جیسے یہاں پر مثال طور پر میں لکھتا ہوں ہلی cloth merchant نیچے آپ نے category ہماری clothing کیا تو یہاں پر آپ نے cloth لکھنا ہے نیچے automatic آ جائے گا clothing shop کر لیں آپ یا clothing brand کر لیں تو اس نے کہا کہ clothing آپ نے brand create کرنا ہے تو یہاں پر آپ brand select کر لیں وہ best رہے گا اس category کو آپ بعد میں change بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں clothing brand پر click کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے continue پر click کرنا ہے نیچے option پہلے آپ کو نظر آ رہے ہو گئے shop میں نے automatic select ہو گیا تھا وہ دوسرے option آج تھے dress وغیرہ کے تو آپ کے پاس dress کچھ نیچے option لیدا بھی آ سکتے ہیں category آپ change کریں گے تو یہاں پر ہمارا page create ہونے لگا continue پر click کریں تو آپ کے پاس اگلا page جائے گا جہاں پر آپ نے اپنی profile picture ایڈ کرنی ہے تو google images آپ نے open کر لینی ہے کوئی بھی image وہاں سے download کر لیں یا آپ اپنی picture لگا لیں close کے والے سے لیکن close کے والے سے net سے download کریں وہ best رہے گی یہاں پر میں upload کے اوپر click کرتا ہوں میں نے already کچھ تصویریں download کر لی ہیں اس کے والے سے تو یہاں پر ہاں profile photo یہ میں نے download کیا یہاں پر میں ایسے upload کرتا ہوں اب دوسرا option آئے گا آپ کے پاس cover photo کو add کرنے کا تو یہاں پر upload cover photo پر click کریں اور یہاں سے cover photo آپ لگا لیں یہ میں نے facebook cover photo والی ویب شیٹ سے یہ photo download کی ہے یہاں پر آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں بعد میں بھی add کر سکتے ہیں دونوں photo کو upload کرنے کے بعد یہ automatic loading لے گا اور آپ کے پاس اگلا page open ہو جائے گا جو کہ facebook page کا پہلا main page ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس open ہو گیا دیکھیں ہمارا جو page ہے دوستو وہ create ہو چکا ہے اس کی دوستو آپ نے لینے ہے screenshot full screen کے لے لیں یہاں selected اسے کے لے لیں تو یہاں پر میں اس کی screenshot لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پر پہلے task کے نیچے یہاں پر ہم پیسٹ کر لیں گے دیکھیں ہمارا facebook page بن گیا ہے profile picture بھی یہ دیکھے آگئی اور cover photo بھی یہ دیکھے آگئی دونوں چیزیں ہم نے add کر لی ہیں اب اگلا task ہے facebook shop کو create کرنے کا یعنی کہ اس کو setup کرنے کا وہ اسی کے اندر ہوگی یہاں پر آپ نے see more کے پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا shop کا option تو یہاں پر ہم نے cloth brand select کیا تھا اس وجہ سے یہ ہمیں show کروایا shop کا option اگر آپ کو your category select کر لیں گے تو یہ نہیں بھی آتا اس کے لیے آپ کو setting میں جا کر یہاں پر setting میں جانا پڑے گا اور theme میں جا کر آپ chain کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ option مل جائے گا تو یہاں پر shop کے پر آپ نے click کرنا ہے آگے آپ کے پاس یہ چھوٹی سی ونڈو آئے گی terms of services کی agreement کی یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور continue کرنے سے پہلے اس کی بھی آپ نے لینی ہے screen short یہاں پر paste کریں اس کے نیچے اب دوستو آپ نے continue پر click کرنا ہے پھر آپ کے پاس option آئے گا کہ آپ اپنے جو selling کا method کون سا رکھنا چاہتے ہیں message کے ساتھ سے یا another website کے ساتھ سے تو یہاں پر کوئی بھی دونوں میں سے ایک option آپ نے select کرنا ہے یعنی کہ جب کوئی بندہ چیز پر chase کرے گا وہ آپ سے direct message کرے یا click کرنے کے بعد آپ ایک دوسری website کے اوپر اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس مرضی ہے جو مرضی کر لیں میں پہلا option یہی tickle کرنے لگا ہوں اس کی بھی screenshot آپ نے لے لینی ہے اور اسی کے نیچے آپ نے paste کر لینی ہے دوبارہ سے continue کریں اور یہاں پر اس کی بھی screenshot لیں کہ آپ کی جو currency method ہے آپ اس کو کونسی رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر پاکستانی روپی automatic آ گیا ہے کیونکہ ہم پاکستان کے اندر اس کو بنا رہے ہیں تو میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں save کے button پر click کریں اس کی screenshot ہم یہاں پر paste کر لیتے ہیں screenshot آپ نے ساتھ ساتھ save کرتے جانا ہے تاکہ آپ کا step miss نہ ہو ہمارا دوستو جو shop ہے وہ create ہوگی ہے اب دوبارہ سے اس کی screenshot لیتے ہیں اور یہاں پر paste کر لیتے ہیں اب دوستو اگلا task ہے آپ نے briefly describe your business آپ نے اپنے business کے ساتھ سے چھوٹی سی description لکھنی ہے یہاں پر آپ کو option ملے گا describe what Ali clothing merchant sells یعنی کہ آپ کیا کا چیزیں sell کرتے ہیں یہاں پر آپ click کریں دوستو کریکٹر کی limit ہے یہاں پر میں نے کچھ already لکھ کر رکھا ہوا ہے اس کو میں سے copy کروں گا یہ آپ study کر لیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹی سی definition لکھی ہے اور یہاں پر آپ نے paste کرنی ہے اگر کریکٹر کی limit زیادہ ہوگی یہ دیکھیں almost میرے total دوستو کریکٹر ہی میں نے لکھے تھے وہ fill ہو گئے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے اب دوستو آپ نے اس کی چاہتے ہو یہاں پر screenshot لے لیں پہلے میں اس کو save کر لیتا ہوں اب دوستو ماری description آگئی ہے یہاں پر آپ نے اس کی screenshot لینی ہے اور یہاں پر آپ نے paste کر لینی ہے تو ماری description بھی آگئی ہے اب آپ نے دوستو دو product add کرنے ہیں clothing کے حوالے سے یہاں پر آپ کو add product option ملتا ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے آپ کے پاس ایک چھوٹی سے نئی window open ہو جائے گی اب دوستو آپ نے یہاں پر photo بھی add کر سکتے ہیں ویڈیو بھی add کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں دو product add کروں گا select file پر click کریں اور یہاں پر میں یہ pick میں نے net سے download کی ہے اس کو میں select کرتا ہوں یہ automatic upload ہو جائے گی پھر use photo پر click کریں یہاں پر اس کا نام لکھیں تو یہاں پر میں نے لکھا ہے breezes summer collection کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پر آپ نے اس کی price آپ نے لکھنی ہے میں نے for example میں نے 2000 لکھی ہے اس کو آپ on کر لیں prices کی 2000 کر لیں یہاں اس کی price چلیں کر لیتے ہیں 2500 کر لیں اور جو selling price ہے وہ آپ کر لیں 2200 کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے چھوٹی سی description لکھنی ہے چھوٹی سی ڈوسو میں نے description لکھی ہے اسی کو میں copy کر لیتا ہوں اگلے product میں ہم یہی add کر لیں گے اب دوستو آپ نے اس کی لینی ہے screenshot یہاں پر میں اس کی اسے screenshot لیتا ہوں اور یہاں پر paste کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو add product پر click کریں گے تو یہ add ہو جائے گا اس کو بھی چاہیں آپ on کر لیں یہ آپ کے page کے اوپر شو ہوگا تو میں اس کو add کر لیتا ہوں یہ ایک product ہمارا add ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایک ہمارا product add ہو گیا ہے اب دوستو آپ نے یہاں پر add product اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے click کرنا ہے اسی طرح آپ نے دوسرا product بھی add کر لینا ہے کوئی بھی image آپ نیٹ سے search کر کے download کر لیں اور اسی طرح آپ نے باقی ساری information fill out کرنی ہے اور آپ نے screenshot لے لینی ہے اس طرح اس طرح دوستو مارا آخری task ہے shop now button آپ نے add کرنا ہے واپس آپ نے جانا ہے یہاں پر آپ نے add button کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ کو مل رہا ہے shop with you سب سے پہلے اس کی screenshot لیں اور یہاں پر آپ نے paste کر لینی ہے اب یہاں پر click کریں shop with you shop now ہم نے add کرنا ہے یہاں پر tick لگانے کے بعد آپ نے next پر click کرنا ہے پھر یہاں پر آپ نے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کی screenshot لینی ہے یہاں پر آپ نے paste کرنی ہے پھر آپ نے finish کے button پر click کرنا ہے یہاں پر دیکھیں button آگیا ہے دوبارہ سے اس کی screenshot لیں اور یہاں پر آپ نے paste کر لینی ہے اس file کو آپ نے save کر لینا ہے ہمارے سارے task cover ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ واپس آپ نے login کرنا ہے login کرنے کے بعد آپ نے یہی file submit کر لینی ہے تو میر کرتا ہے دوستو آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو cover کرنا ہے ملتے ہیں لینے کے لیو ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ